جوتی بین دیکھو یہ ہندو بھائی ہے جوتی بین آج جوتی بین کے خوشی کے آنسو ہے دیکھو ڈاکٹر جب ایسا اے ایچ کادری ساؤنڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیوز دیکھیں سب سے پہلے گر مسیبت سے نجات چاہیے تو وہاں چلو بیماری سے شفا چاہیے تو وہاں چلو جہاں نہ ہندو دیکھا جاتا ہے نہ مسلمان وہاں ہر ایک ہے بس انسان ناظرین کیسی بھی گمبیر بیماری ہو ڈاکٹر بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بیمار انسان اپنی زندگی کو کھونے کی کگار پر ہوتا ہے ہر ایک رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے لیکن جب امید کی کرن نظر آتی ہے تو خوشی لفظوں سے ہوتے ہوئے آنکھوں کے عشقوں سے بہ جاتی ہے جی ہاں غیبن شاپیر کے دربار میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان یہاں سب پر کرم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہاں سچ میں ہندو بھائیوں کو شفا ملتی ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر شک دور ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ہندو مسلم سب کے پاس یہ ویڈیو بیجیں تاکہ وہ بھی یہ منظر دیکھ سکیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں آئیے یہ منظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مجھے ساتھ میں ہوں جاؤ گیا مجھے ساتھ میں نے کہا پہلے میں اکلے میں دوا لے کے جیا تھا جب دوا لگ ہے وہ دیا تھا تو خانی دوا تب سے پرپڑ جیا اسے بار یہ خود آئے تھے ان کو در سکرائنے کے لیے اور پھر واپس دوا لے کے گئے اور پھر کپلٹ ہو گئے تھے اب یہ بندت نہیں کتنے کے لیے آجیا اب مرکل کچھ پتاکند کوئی تکھی میں نے ڈاکٹر کیا بولا ساں دیکھو یہ ہندو بھائی ہے جوتی بہن ہے ہاتھ جوتی بہن کے خوشی کے آنسو ہے دیکھو ڈاکٹر جب ایسا کوئی کام بتاتا ہے بڑی بیماری کا تو انشان پچاسٹہ کا جنگی سے ہاتھ دو دیتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا لیکن ہمت مردہ تو مدد ہوتا پیارے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھا کہ یہ جوتی بہن ہے جو حضرت اغیبن شاہ پیر کے دربار میں آئی ہے ان کو کینسر کی بیماری تھی ان کے ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ بہن کو کینسر کی بیماری تھی میں درگاہ پہ آیا اور یہاں کا علاج لیا پھر گھر گیا ان کو علاج دیا اس کے بعد یہ خود درگاہ شریف پر آئی تھی یہاں پر دعا کی اور گھر واپس گئی تو ولی اللہ کی ایسی کرامت سامنے آئی کہ ریپورٹ بالکل نورمل ہو گئی شفا مل گئی بیماری شفا میں تبدیل ہو گئی اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ اپنی منت کو پوری کرنے کیلئے دربار میں آئے ہیں یہ شان ہے حضرت غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے یہاں پر آنے والے کھالی جولی لے کر واپس نہیں جاتے یہاں پر جولی بھری جاتی ہے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ خوش رہے اور جو بھی درگاہ شریف پر بیمار آتے ہیں اللہ پاک حضرت غیبن شاپیر کے صدقے میں سب کو شفائے قامل آتا کریں اور پیارے دوستو ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیر کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عاشق حسین جزاقاللہ